بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب میتھ کرتی ہوں کہ آپ سب فیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں سے اور اللہ کے کرم سے میں بھی بھی فیریت سے ہوں تو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ایک سنیک جو ہم بچوں کے لیے ان کے لانچ باکس میں بھی انہیں دے سکتے ہیں اور گھر میں بھی ان کے لیے ہم ریڈی کر سکتے ہیں تو یہ انگریڈنٹس ہیں میں نے ٹوماٹرز جو ہیں وہ پاری کٹ کر ایک چھوٹا پیاز باریک کٹ کر لیا سب مرچ لے لی دو میں نے اور اس کے علاوہ میں نے گاجر باریک باریک لے لی دو انڈے ہاں میں میں نے لیے اور ان میں ابھی میں ساری جو ہیں وہ چیزیں ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں اس کو بیٹ کر لوں گی اور آپ دیکھیں گا کہ یہ کتنے مزے کا بنے گا اب اس سے میں مسائلہ جات ایڈ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں نے نمک خس پر ضرورت لے لیا اور حلدی میں نے ایک بٹا چار چائے کا چمچہ لیا لال مرچ بھی میں نے ایک بٹا چار چائے کا چمچ دیا آپ اپنے ذائقے کے مطابق اگر زیادہ میچ پسند کرتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد زیرہ میں نے اس میں ایڈ کیا ایک بٹا چار چائے کا چمچ اور اب میں اس کو بیٹ کر لوں گی آپ دیکھیں گا کہ یہ جیسے بھی کتنی جلدی دیار ہوگی اور بچے اور بڑے سب وہ شوک سے پھائیں گے یہ میں آپ کو نمکین ریسپی سکھا رہی ہوں بریڈ سنیک سنیک کی ایک کے ساتھ بٹ نیکس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میٹھی بریڈ سنیک کی ویڈیو بھی ریسپی بھی آپ سے شیئر کروں گی اب یہ ہم نے بیٹ کر لیا ہے یہاں میں نے بریڈ کے سلائس لے لیا ہے تین اور ان کو درمیان سے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے ان کے جو پیسز میں نے کٹ کر لیا ہوں میں نے رائٹ سائیڈ پہ بھی رکھی ہو گئے ہیں اب میں ایک پہن لوں گی یہ نانسٹکی پہنی میں لیا اسے میں نے گھی لگا دیا تھوڑا تھوڑا کیونکہ نانسٹکی میں آپ تھوڑا گھی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب اس پر میں وہ ہی اپنی بریڈ جو ہیں وہ رکھ دوں گی اور ان کے جو پیسز سینٹر والے ہیں وہ میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے اور اس طرح سے میں اس میں جو اگنڈا میں نے پیٹ کیا تھا اس کو میں اس میں اس طرح سے ڈالتی جاؤں گی اور پھر اس کے جو بریڈ کے پیسز میں نے ترمیان سے کٹ کیے تھے وہ میں ان کے اوپر لگاؤں گی آپ دیکھے گا کہ یہ بہت بہت ٹیلیشیس بننے والی ریسپی ہے اور بہت کوئک ریسپی ہے اور بچے اس ٹائپ کی چیزیں بہت شوک سے کھاتے ہیں جو نیو کریٹیوٹی والی چیزیں ہوں اس کو آپ بچوں کو جو ہے وہ سکول لنچ کی سطور پہ بھی دے سکتے ہیں بچے بہت شوک سے کھائیں گے اور گھر میں بریک فاسٹ کے طور پر بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کو اس پر اس طرح سے میں نے درمیان میں جو پیسز کٹ کیے تھے وہ لگا دیئے اور اس میں جو ہے وہ میں نے جو فلیم ہے وہ میں نے سٹارٹنگ میں میڈیم رکھا تھا لیکن اب میں نے لو فریم رکھا ہے تاکہ نیچے سے جل نہ جائے ادربار اس تو یہ نان سٹیکی ہے نہیں جلتا آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اس کی لپ نکلی ہے اور جب آپ کھائیں گے تو کھانے میں اور بھی زیادہ ڈیلیشیس ہوگا وہ ٹیسٹی ہوگا کوشش کیا کریں کہ کچھ اس ٹائپ کی چیز بنا رہے ہوں تو اس کو لو فلیم پر ہی بنا رہے کریں ہائی فلیم پر یا میڈیم فلیم پر آپ بناتے ہیں باہر سے تو وہ پک جاتی ہے بہت اندر سے بھی لوگ کچھی کچھی سی رہ جاتی ہے تو ٹھیک طرح سے نہیں پکتی اس طرح سے اگر آپ پک جائیں گے تو آپ کا اندر سے ایک جو ہے وہ بھی پک جائے گا ورہا اندر سے بھی وہ جو ہے وہ کچھا کچھا سا رہے گا اچھا باقی دو بریٹس میں میں نے کہا لی تھی یہ ایک بریٹ رہ گئے تھی تو یہ بھی میں کر رہی ہوں تو یہ ہماری ایک دلیشیس ہمارا سنیک ریڈی ہو گیا بریٹ اور ایک کا اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائے کرئے گا اور میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اب آپ اگر اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو اور بچوں کو یہ رسپی بہت پسند آئے گی تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں میرے چیلک کو سبسکرائب کریں اور میری لیٹس ویڈیو کے لئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور اسی کے ساتھ